موسیقی 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 ڈا موس سیلیبریٹڈ میئر آف کراچی اس نے کہہ دیا نا ٹھاروی ترمیم نے میرے شہر کو فائدہ نہیں دیا ٹھاروی ترمیم کس کا ٹارگٹ ہے کس نے یہ بات شروع کی تھی وہ تمہیں بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے میاں صاحب کو اس میں اپنی تیسری باری ان کو چاہیے تھا اور زرداری صاحب کو اس مسلموں میں کیار چاہیے تھا دو سال اور چار مہینے پہلے اس بریفنگ میں تم بھی تھے ہر سال سندھ ریونیو بورڈ لے رہا ہے لیکن ایک آنا بھی آگے لوگوں پہ نہیں لگ رہا یہ اٹھاروی ترمیم کی سوگاہت ہے اٹھاروی ترمیم کا کسیہ کس نے اٹھایا تھا آج سے دو مہینہ دو سال چار مہینے پہلے اس بریفنگ میں میں بھی تھا آپ بھی تھے تو پھر کس نے اٹھایا تھا پتہ نہیں میں نے اٹھایا تھا سب سے پہلے میں کہہ رہا تھا آپ بہت بعد میں آئے ہیں آپ تو پھولو کرتے ہیں جو بوس جو کچھ کر لے آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان نے کیا تھا پھر کس نے کیا تھا پتہ نا تو تھا نا وہاں نہیں سر قوم کو بتا نا آپ قوم کو بتائیں پھر میں آپ کو اس کا جواب یہ اٹھاروی ترمیم جو ہے اس کو ختم کرنے کا اس کو تباہ کن قرار دینے کا ذمہ دار کوئی اور شخص ہے جس نے چوبیس گھنٹے سے پہلے ہی بیان واپس لے لیا تھا کہ میں نے تو کہا ہی نہیں ہے یہ اپنے ایک سپوکس پرسن کے ذریعے پتہ تجھے میں بتا رہے ہیں ممشنر you are a good actor میری ایک بات سن لے we can keep on blaming i'm not blaming ایک منٹ we can i'm giving you the right to blame but سن لے میں مسک ہی نہیں پہن رہتا جایج میں مسک رکھا وہے میں لیکن میں پہن نہیں رہا وہ تم اس رو پہن ہوگے جب تم چاہو گے کہ میں نہ بولوں اب آپ سن لیں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایک بات سمجھ لیں کہ اس اٹھاروی ترمیم سے پاکستان کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے اور کتنا نقصان ہو رہا ہے اگر آپ نے اس کو ان لیٹرین سپیرٹ نہیں امپلیمنٹ کرنا تو پھر اس ملک کو وہ ناقابل تلافی نقصان پچھا رہا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس بات کا قائل ہوں کہ جو چیز کنسنسز کے ساتھ پارلیمنٹ نے پاس کی تھی اس کو ردی کے کاغذ کے ٹکڑے کے طور پر ٹریٹ نہیں کرنا چاہیے ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ اس کی سپیرٹ میں جو کچھ نہیں ہو رہا اس کے کرنے پر زور دینا چاہیے میں یہاں تک آپ سے تباہ کرتا ہوں سب سے بڑی بات ستر سال تک ہم لگے رہے کہ خود مختاری ہونی چاہیے مغاری صاحب ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ آئین کہتا ہے نا خود مختاری کے اوپر آئین کہتا ہے میں نہیں کہہ رہا کہ لوکل باڈیز ہونی چاہیے آپ تو اس کو تو آپ جوتے کی نوک پر رکھ رہے ہیں تو بتاؤ نا کیوں نہیں ہوئی اٹھاروی درمیم آپ کی ہے آپ پیسے کھا رہے ہیں آگے نہیں دے رہے آپ صبحوں کے مدبے سالے پیسے کھا گئے لیکن آگے آپ دے نہیں رہے لوگوں کو تو یہ آپ سے پروڈکشن جوری کو کچھ نہیں ہو رہا بھائی پنجاب کے پی کے میں تو آپ کی حکومتیں ہیں نا بھائی پنجاب میں بہت کام ہو رہا ہے اب بھی بات کر لیں گا ایجنڈا نہیں ہے کل کر لیں گے جب آپ کوئی کام نہیں ہو رہا سندھ میں کیا ہوا پنجاب میں کچھ نہیں ہو رہا میں آگے سنوں کوئی میں آپ کی بات ہی نہیں سنوں گا بھائی کو سندھ کا ہے نہیں سنیں آپ کا نہیں ہے آپ کو بات سننی پڑے گی اسے مصطفیٰ کمال ہے اس میں عثمان بستار نہیں ہے آپ کا رنڈاؤں نے اس پر رہے اب ڈیوییٹ نہ کریں آپ اس پر میں بلکل کلیر ہوں اس میں بھائی اب بھی یہیں پہ ہمیں اب سمجھ آتی ہے اشارہ کس نے دیا مصطفیٰ کمال نے نوٹ عثمان بزدار نوٹ محمود خان نوٹ جام کمال آپ نے کہا نا یہ لوکل گورنمنٹس کیوں نہیں بنی یہ اس کا جواب تھا حوصلہ پیدا کریں اپنے در سننے کا دیکھیں مزارش یہ ہے کہ اٹھارویں ترمیم جو ہے اس کو توڑ کے بھی اتنا ہی زیادہ نقصان ہوگا جس سے ہم بچنا چاہ رہے ہیں ہمیں چاہیے یہ یہ کوئی صحیفہ یا آسمانی نہیں ہے جس میں آلٹریشن نہیں ہوتی آپ کا آئین کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا میرے آئین کو آپ کا آئین کہتا ہے میرے آئین کو یہ سب جو ہے نا یہ حق ہے ہر سیٹیزن کا ہم نہیں دے رہے ہیں میرے آئین کو اگر انڈیموکریٹیڈ فورسز چھیڑیں گی میں پروٹیسٹ کروں گا اس کو میں نہیں چھیڑنے دے رہا اللہ آپ کی آئین کو دیموکریٹیڈک فورسز نہیں چھیڑے آپ کو انہیں نہیں چھیڑے کتنے اتنی ترمیمیں کی ہیں سب سے پہلی ترمیم تو خود بوٹو صاحب نے کر دی ترمیم اور چیز ہے پہلی بھی دوسری بھی چھیڑ رہی تھا پھر اس کے بعد ترمیم اور چیز ہے بھائی جان جو باقی کی چھیڑ کھانی ہے اس کو انڈو بھی نہیں کیا تم سنوں گے کسی کی بات یا نہیں سنوں گے نہیں نا میری یہ کر سن لیں جو جاؤل اک نے چینجز کی صرف آپ نے ارض سنیا نہیں تو میں بیٹھ جاتا ہوں آتر مو کر کے آپ سنتے گئے ارض اپنی وہ ایک اور آپ نہیں آپ بات سنیں گے میری نہیں میں سن لوں گا میری آپ بات پہلے سنیں گے نو آپ میری بات سنیں گے پہلے بخاری صاحب یہ کوئی طریقہ نہیں ہے میں ماسک پہنے کے بٹھوں نہیں نہیں آپ میری بات سنیں گے تو بتائیں گے نہیں نہیں میں نے آپ کی بات سن لیا آپ جواب سننے کی حمد ہی نہیں بھائی جواب میری بات ختم ہی نہیں ہوئی ابھی نہیں کیسے ختم نہیں ہوئی میری ختم میری ختم یہ کوئی طریقہ نہیں ہے میری ختم کب ہوگی یہ کوئی طریقہ نہیں ہے دلکل کوئی طریقہ نہیں ہے پندرہ سیکنڈ آپ کو دونگا آپ دیکھیں میری بات سنیں رام سے جو فورسز نے کونسٹیٹوشن کو چھیڑا ہے چھیڑنا اور چیز ہے ترمیم اور چیز ہے دو چیزوں کو مکس مت کریں اپنے آقاؤں کی طرح سے یہ رویہ اختیار نہ کریں ڈکٹیٹر ہونا اور آمروں جیسا we are sitting in a program we are discussing issues میں یہ کہہ رہا ہوں میں نے کہا بولنا آپ نہیں بولنا ابھی تک بھی آپ ہی بولنا تھے میں نے کہا بولنا مجھے آپ بتائیں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جو بھی undemocratic forces اتھارویں ترمیم کو چھیڑیں گی I will protest آپ بولے آپ بسم اللہ آپ بولتے ہیں کہاں سے شروع ہوں بھٹو صاحب سے جہاں سے مردی شروع کریں میں نے مجھے بتائیں آپ نواز شریف سے کہ بولٹو صاحب دیکھیں مجھ سے پوچھیں ایڈریس کریں ایک سیکنڈ یہ جن کے آپ ڈیموکرائٹ کہہ رہی ہیں میں نے کسی کو ڈیموکرائٹ نہیں کہا سن لے میں آپ ایک میٹیفوریکل بات کر رہا ہوں آپ حوستہ کر لیں میری بات کتب ہو لی بغیر رب سنائے سنائے بولٹو صاحب سب سے پہلے انہوں نے کس پارٹی کے جنرل سیکٹری تھے کس پارٹی کے جنرل سیکٹری تھے جو ایوب خان نے بنائی تھی بولٹو صاحب کس کے ایوب خان کی ایوب خان کون تھا ایک آمیر تھا زیاو لکھ کس کا ایجنڈا آگے لے کے چل رہے تھے زیاو لکھ کا زیاو لکھ کس کی قبر پر کھڑے ہو کے نواز شریف کس کی قبر پر کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے کہ میں ان کا ایجنڈا آگے لے کے جنرلوں گا زیاو لکھ کا زیاو لکھ کے لائیوے کون لوگ ہیں میاں صاحب کنوں نے یہاں پہ جمہوریت کو توڑا جنیجو کی حکومت کو توڑا میاں صاحب آپ کے پاس ہے کون ہے جو اپنی سی سی آن الیکٹڈ الیکٹ کر لیتا ہے آپ کی پیپلز پارٹی ہے کون ہے جو پارٹی کے اندر الیکشن نہیں کرتا لیکن عوام کے پر الیکشن تھوپ رہا ہے آپ کی تمام سیاسی جماعتیں سوائی پی ٹی آئی کے اور آپ بلیم کر رہی ہیں اٹھارویں ترمیم کی اگر کوئی اس میں مصبت تبدیلی ہو جسے عوام کا فائدہ ہو جسے اس ملک کا فائدہ ہو اس کو آپ غیر جمہوری کہہ رہے ہیں خواصلہ کریں بخاری سی عوام ماسک پینے ہیں کیوں تو میں بولوں گا میں پین لیا میں نے پین لیا دیکھئے ایک ازارش یہ ہے یہ جتنی تفصیل آپ نے بیان فرمائی ہے سب سے میں متفق ہوں لیکن کوئی ایکسپشن نہیں ہے اس لیے کہ آپ کے آج کا وزیراعظم بھی جنرل مشرف کا چیف کوارڈینیٹر تھا اس کے ریفرینڈم کا don't forget history آج بھی جس طرح کے الزام تم لگا رہے ہو یہی الزام آپ کی پی ٹی آئی گورنمنٹ پر ہے تو یہ تو کوئی کہانی ختم ہونے والی نہیں ہے جتنی آپ سنایں کہ اس سے چار گناہ میں سنا ہوں پرابلم میں کہا رہا ہے پرابلم میں کہا رہا ہے میرے لئے فوج کے سائے میں ہونا یا فوج کو سائے میں رکھنا یہ کوئی پرابلم ہی نہیں ہے نہ اس میں کبرائی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا بھی اترہ ہی حق ہے میں آپ کو ایک میں ایک عرص اب میری بات قتم ہو رہے دیں اور جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ donald trump بھی ابھی کہہ رہا ہے کہ جی پینٹیگون نے اور اسٹیبلشمنٹ نے اور jewش لابی نے بائیڈن کو جتایا اور مجھے سہر آیا اور میں ان کو یہ کر رہا تھا میں ٹروپس کو واپس بلا رہا تھا وہ ٹروپس کو نہیں آنے دے رہے تھے یہ رونا ہارے کر رہتا ہے لیکن فیکٹ ہوتا ہے کہ جمہوریت کے بخاری صاحب صرف دو فائدے ہوتے ہیں دو فائدے اور اگر آج امران خان بھی وہ پورے نہیں کرتا تو امران بھی جمہوریت کا دشمن ہے اور وہ موشن لکمان نہیں کرتا تو وہ موشن بھی جمہوریت کا دشمن ہے وہ دو فائدے کیا ہے میں آپ کو سپیل اوٹ کر دیتا ہوں یہ کہے کہ مقررہ وقت پہ الیکشن ہوں گے اور پاور ٹرانسفر ہوگی اور دوسرا یہ کہ ہر فرد پہ اور ادارے کے اوپر ایک چیک انڈ بیلنس رہے گا جب ہم وائیڈ سویپنگ طرح میم کر لیتے ہیں اس طرح کی اور ان کے لیے ہم کھڑے ہو جاتے ہیں ہم چیک انڈ بیلنس کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں ہم اس کو نر رہے ہوتے ہیں کہ وہ دیموکرسی دیمپنڈ ہے مجھے بہت تین منٹ سے کہہ رہے ہیں ایک بریک لینی ہے بریک کے بعد آتے ہیں بخاری صاحب کا سنتے ہیں ہاں ٹکا بریک